مانکسان سراغ ایکسچینج تاریخی بلندی پر پہلی بار باسٹھ ہزار پوائنٹس کی حد ابور ہنڈرڈ انڈیکس پر آٹھ سو کیابن پوائنٹس کا اضافہ باسٹھ ہزار پانسو بیالیس پوائنٹس پر ٹریڈنگ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا دوسرا اچلاس نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سربراہی کریں گے راولپنڈی ڈیویژن کے چاروں اضلا سے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے سابق شیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کے سماد آج ہوگی پی ٹی آئی کے مقلہ ڈیالا جل پہنچ گئے ملزمان کو چالان کی نکول فراہم کی جائیں گی کند کوٹ کے قریب انڈس ہائیوے پر دو مسافر وین اور ٹرک میں خوف ناک تصادم حادثے میں سات افراد جابہ قٹھارا زخمی بیشتہ کی حالت تشویشناک وضع میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کمال و دوان اسپیدال پر بمباری رفا اور خان یونس میں میزائل حملے متعدد امارتیں تباہ درجن و افراد شہید 24 گھنٹوں میں 700 سے زائد شہادتیں نکل مکانی کرنے والے شہریوں پر بھی آگ و بارود کی برسات شہدہ کی مجموعی تعداد 16 ہزار سے زائد ہو گئی 6600 بچے بھی شامل زمین کو درپیش خطرات کے فلمی مناظر حقیقت کا روب دھارنے لگے ماحولیاتی تبدیلیوں کے خوف ناک اثرات جلائے 2023 انسانی تاریخ کا گرم ترین مہینہ قرار پگھلتے گلیشن سوپا فلٹ بن کر تباہی مچانے لگے گزشتہ برس پاکستان میں سیلاب 2000 سے زائد جانے لے گیا لاکھوں بے گھر ہوئے صدی کے آخر تک دنیا میں 40 کروڑ افراد کے سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ ماہرین کہتے ہیں عالمی درجہ حرارت کو ایک اشاریہ پانچ ڈگری تک محدود رکھنا ہوگا کراچی میں فضائی آلودگی نے سانس لینا مشکل بنا دیا شہر قائد آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں ابتدائی نمبروں پر گاڑیوں سے اٹھتا دھواں آلودگی پھیلاتی فیکٹرییاں اور جگہ جگہ کچھرے کے انبار سانس دل اور دیگر امراض بڑھنے لگے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی امریکی جیل میں اپنی بہن آفیا صدیقی سے ملاقات گلے ملنے کی اجازت نہیں دی گئے چار گھنٹے کی ملاقات میں آفیا بیشتر وقت روتی رہی فوزیہ صدیقی کا کہنا ہے بہن کی حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوں اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ویمنز ٹیم کے درمیان دوسرا ٹی ٹی ٹونٹی کل کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم ٹریننگ کے لیے یونیورسٹی آف اٹاغو پہنچ گئے پاکستان نے پہلے ٹی ٹی ٹونٹی میں نیوزیلینڈ کو شکست دے کر تاریخ راکم کی تھی موسیقی